دوستو بولی ووڈ کی ڈریم گرل ہیما مالی نے مشہور اپنی تا دھرمیندر سے شادی کرنے کا ایک بہت بڑا راج کھولا ہے جسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین کھیسک جائے گی جی ہاں دوستو دھرمیندر کے ساتھ آخر شادی کرنے کی کیا تھی مجبوری ڈریم گرل کی دھرمیندر نے شادی سے پہلے ہی ہیما کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا جس کی ویسے ہیما مالی ان سے شادی کرنے کو مجبور ہو گئی تھی ان سبھی سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دیں گے لیکن یدی آپ ابھی بچے ہیں تو قریبیا اس ویڈیو کو یہی بند کر رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو کیول ویسکوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بولی ووڈ ایک ایسی فلم انڈسٹریز ہے جہاں کام کرتے سمیں ابنیتا اور ابنیتری کبھی نہ کبھی پیار کے چکر میں پڑھی جاتے ہیں کیونکہ فلموں میں کافی سارے رول ایسے ہوتے ہیں جو کی کرتے سمیں ابنیتا یا ابنیتری اصل زندگی میں بھی ایک دوسرے کے پتی آکرشت ہو جاتے ہیں لیکن یدی کوئی ابنیتا یا ابنیتری پہلے سے ہی شادی شدہ ہے تو وہ اس طرح کے رول کرنے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ ایسے رول کا ان کی پرسنل لائف میں بھی برا اثر پڑ سکتا ہے دوستو یہاں پر ایسا ہی اس سے کچھ الٹا ہوا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ابنیتا دھرمیندر اور ابنیتری ہیما مالی کے رشتے کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جب دونوں نے آپس میں شادی کی تھی تو دھرمیندر پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور دو بچوں کے باپ بن چکے تھے لیکن ان سب کے باوجود بھی ہیما مالی نے انہیں اپنا جیون ساتھی چنا اس کے پیچھے کاکران ہیما مالی نے اپنے دیئے ایک انٹریو میں بتایا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سال انیس سو چوبون میں ابنیتا دھرمیندر نے پرکاشکور سے شادی کی تھی جس سے ان کے دو بیٹے بھی ہیں لیکن ستر کے دشک میں دھرمیندر نے ہیما کے ساتھ کافی ساری فلموں میں کام کیا تھا اسی دوران دونوں کے بیچ کافی نجدیکیاں بڑھ گئی تھی یہاں تک کہ خود دھرمیندر ہی ہیما سے شادی کرنے کو ایکسائٹڈ تھے لیکن دھرمیندر کی پہلی پتنے پرکاشکور نے انہیں ان سے شادی کرنے کے لیے منع کر دیا تھا لیکن دھرمیندر ان کی باتوں کو کہاں ماننے والے تھے پھر ہیما نے بتایا کہ خود دھرمیندر نے ان سے اپنے پیار کا اجہار کیا تھا لیکن وہ اس سمیہ ابنیتا جتندر کے ساتھ وقت بتا رہی تھی ہیما نے دھرمیندر سے اس بارے میں سوچنے کے لیے سمیہ مانگا لیکن دھرمیندر نے ہیما کے لیے اپنا دھرم تک بدل دیا تھا اور اسلام دھرم قبول کر لیا تھا تاکہ وہ ہیما سے شادی کر سکیں اسی وجہ سے دونوں نے شادی کر لی اور ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں ہیما مالنے کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں پریوالوں کے بیچ کبھی بھی ایسا رشتہ محسوس نہیں ہونے دی یہی کاران رہا کہ ان کا رشتہ آج بھی موجود ہے تو دوستو آپ کو ہیما مالنے اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دھنیوار